دوستو اگر آپ بھی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی دھماکے دار جیت سے خوش ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کولکاتا اور بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے آئی پیل کے اکتیسویں مقابلے میں کولکاتا کے خلاریوں نے اتنا شاندار پردرشن کر کے دکھایا جس کے سامنے تو RCB کے کھلاڑیوں نے پوری طریقے سے گھٹنے ٹیک دیئے اور KKR کے کھلاڑیوں نے RCB کی ٹیم کو پوری طریقے سے اپنے پیرو تلے روند کر رکھ دیا تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو اس مقابلے کی پوری ہائلائٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آندری رسیل اور گلین میکسویل میں کون بہتر ٹی ٹونٹی کا وز پھوٹک بلے بھاج ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باستو آج 20 ستمبر کو KKR اور RCB کے بیچ کھیلے گئے دوسرے چرڑ کے دوسرے مقابلے میں KKR کے کھلاڑیوں نے اتنا دھماکے دار پردرشن کر کے دکھایا جس کی کلپنا تو ان کے پرشنسکوں نے بھی نہیں کی ہوگی بتا دیں پہلے تو جب گیندباجی کرنے کے لیے KKR کے گیندباج میدان پر اترے تو انہوں نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندباجی سے RCB کے بلے باجوں کے پرخچے اڑا دیئے KKR کی گیندباجوں نے شروعات میں جو لے پکڑی تھی انہوں نے اس لے کو خیل کے انت تک جاری رکھا بتا دیں پہلے تو KKR کی گیندباجوں نے اپنی ٹیم کو شروعاتی سبھلتا دلانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی جس کے بعد تو RCB کی ٹیم پوری طریقے سے KKR کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی تھی بتا دیں KKR کی اور سے ورور چکرورتی اور آندرے رسل نے اپنی توفانی گیندباجی کے سامنے RCB کے گیندباجوں کی ایک نا چلنے تھی بتا دیں KKR نے اس مقابلے میں RCB کو صرف بانبے رنوں پر آل آؤٹ کر دیا دوستو بتا دیں KKR کی اور سے ورور چکرورتی نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندباجی سے RCB کی ٹیم کے پرخچے اڑا دیئے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس مقابلے میں زبردست گیندباجی کر کے ایک بڑا ہی نایاب ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے دوستو بتا دیں ورور چکرورتی اس سال کے IPL میں KKR کی اور سے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباج بن گئے ہیں وہیں اس کے بعد آندرے رسل نے بھی اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندباجی سے RCB کے بلے باجوں کو پیرو تلے روندنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی دوستو بتا دیں جب بانبے رنو کے آسان سے لکش کو حاصل کرنے کیلئے KKR کے بلے باج میدان پر اترے تو انہوں نے جو ویس پھوٹیک روپ سے بلے باجی کر کے دکھائی اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس آسان سے لکش کو شروعات کے دس اوبروں میں ہی حاصل کر لیں گے کیونکہ KKR کے سلامی بلے باج شبمن گل اور وینکٹے سیر نے پہلے ہی گیندباجی سے RCB کے گیندباجوں کو ریمانڈ لگانا شروع کر دیا ان دونوں کی بلے باجی کا آتنک RCB کے گیندباجوں پر اس قدر چھا رہا تھا ان دونوں نے ساتھ مل کر شروعات کے چھے اوبروں میں ہی پچاس سے ادھیک رن بنا لیے تھے دوستو بتا دیں KKR کے بلے باجیوں نے اس مقابلے میں اتنی شاندار بلے باجی کا پردرشن کیا جس کے وجہ سے انہوں نے بانبے رنوں کے آسان سے لکش کو محض دس اوبروں میں حاصل کر لیا اور KKR کی ٹیم نے اس مقابلے کو نو وکٹ سے جیت کر دوسرے چرڑ میں ایک دھماکدار جیت کے ساتھ اگاز کیا بتا دیں KKR کی اور سے ان کے دونوں سلامی بلے باجیوں نے طوفانی بلے باجی کر کے پوری طریقے سے RCB کی گیندباجوں کی دھجیاں اڑا دی بتا دیں KKR کے سلامی بلے باج شبمن گل نے اس مقابلے میں چونتیس گیند کھیل کر اٹھالیس رنوں کی طوفانی باری کھیلی جس میں انہوں نے چار زبردست چونکوں کے ساتھ ایک گگن چمبی چھکا بھی لگایا اور وہیں ان کا ساتھ دے رہے تھے KKR کی اور سے اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے وینکٹیس ائیر جن کی طوفانی باری کو دیکھ کر RCB کے کھیلاریوں کے پیروں تلے زمین کھیزک گئی انہوں نے اپنے پہلے ہی مقابلے میں سینتیس گیندوں پر ایک آلیس رنوں کی پاری کھیل کر ویپکشی کھیمے میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اب ان کی اس طوفانی پاری کا کہر اب باقی سبھی ٹیموں کے گیند باجوں پر بھی جم کر ٹوٹے گا ساتھ ہی دوستوں بتا دیں ویریندر سہواگ نے KKR کے میسٹری گیند باج بھرور چکرورتی کے بارے میں اپنے بیان میں کہا دوستوں آج KKR اور RCB کے بیچ کھیلے جا رہے مقابلے میں RCB کے بلے باجوں سے ان کے پرشنسک جس شاندار پردرشن کے امید لگا رہے تھے وہ سبھی ان امیدوں پر پوری طریقے سے پانی فیرتے ہوئے نظر آئے اور وہیں KKR کی گیند باجوں نے امید سے بھی بہتر پردرشن کر کے سبھی پرشنسکوں کے ساتھ ساتھ اپنے سبھی آلوچکوں کو آشر چکیت کر کے ان کا دل جیت لیا بتا دیں KKR کی اور سے سب سے شاندار گیند باجی کرتے ہوئے نظر آئے ٹیم کے سب سے چالاگ اور چتر گیند باج ورور چکرورتی جن کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا حصہ بھی بنایا گیا ہے آج ان کے پردرشن کو دیکھ کر تو یہ صاف طور پر ظاہر ہو گیا ہے کہ آخر کار کیوں چین کرتاؤں نے اس یوہا کھلاڑی پر اپنا داؤں کھیلا ہے ورور چکرورتی نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیند باجی سے آر سی بی کی ٹیم کے پر خرچے اڑا دیئے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس مقابلے میں زبردست گیند باجی کر کے ایک بڑا ہی نایاب ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے دوستو بتا دیں ورور چکرورتی اس سال کے آئی پیل میں ککر کی اور سے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باج بن گئے ہیں بتا دیں انہوں نے پہلے تو اس مقابلے میں ٹی ٹونٹی کے سب سے خطرنا بلے باج گلین میکسویل کو کلین بول کر کے سب ہی آر سی بی پرشنسکوں کی بولتی بند کر دی اور وہیں اس کے ٹھیک بعد انہوں نے اس مقابلے میں اپنا ڈیبیو کر رہے اسرنگا کو LVW آؤٹ کر کے آر سی بی کی ٹیم کو پوری طریقے سے گھٹنوں پر لا دیا اور وہیں اس کے بعد انہوں نے سچین بی بی کو آؤٹ کر کے آر سی بی کی ٹیم کو اپنے اکیلی کے دم پر پیرو تلے راؤند کر انہیں بری طریقے سے دھول چٹا دی دوستو ورور چکرورتی کی اس آگ اگلتی ہوئی گیند باجی کو دیکھ کر وریندر ساواگ نے اپنے بیان میں کہا ہے اسے دیکھ کر تو یہ ساف طور پر ظاہر ہو گیا ہے کہ آخر کار کیوں چین کرتاؤں نے اس چالا اور چطور گیند باج کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل کرا ہے اس کے پاس ویپکشی ٹیم کے بلے باجوں کے پرخچے اڑانے کی کشمتہ ہے اور ایسے ہی گیند باج کی تلاش بھارتی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے کر رہی تھی آخر کار انہیں یہ نایاب گیند باج مل گیا ہے جو کی اپنی آگ اگلتی ہوئی گیند باجی سے اس سال کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ بھارتی ٹیم کو جیتانے میں ایک اہم یوگدان دے سکتا ہے انہیں گروہ ہے اس گیند باج پر جس نے ہر بار دھماکے دار پردرشن کر کے پورے بھارت کو گروہ محسوس کر آیا ہے دوستوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آئی پیل کے دوسرے چرڑ کا آگاز انیس ستمبر سے ہو چکا ہے جس میں پہلا مقابلہ اس لیگ کی دو سب سے خطرناک ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا جس میں چننہی کی ٹیم نے اپنے دمدار پردرشن سے مومبا انٹینس کی ٹیم کو دھرا ساہی کر کے رکھ دیا وہیں اس کے بعد اگلے مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم نے بینگلورو کی ٹیم کو شرمناک ہار کا سواد چکھا کر پیروں تلے رون دیا دوستوں ان دونوں زبردست مقابلوں کے بعد آئی پیل کی انکھ تعلیقہ میں اتنا بڑا فیر بدل ہو گیا ہے جسے دیکھ کر تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ آخر کار اس سال کا آئی پیل کون سی ٹیم جیت سکے گی اور کس ٹیم کو نیراشا کا سامنا کرنا پڑے گا دوستوں بتا دیں اس دوسرے مقابلے کے بعد انکھ تعلیقہ میں کافی زیادہ حل چل ہوئی ہے بتا دیں پہلا مقابلہ جیت کر چننہی نے انکھ تعلیقہ میں بارہ پوائنٹ حاصل کر کے سروس رشت پائیدان حاصل کر لیا ہے وہیں دوسرے پائیدان پر ڈلی کیپٹلز کی ٹیم ویراجمان ہے جنہوں نے چننہی کی طرح بارہ پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں اس کے بعد بھلے ہی رائل چیلنجر بینگلورو کی ٹیم کو اپنے پہلے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن اس کے باوجود بھی انکھ تعلیقہ کے پائیدان پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے بتا دیں بینگلورو کی ٹیم دس پوائنٹ حاصل کر کے تیسرے پائیدان پر ویراجمان ہے وہیں ممبہ انڈینز کی ٹیم دوسرے چرڑ کا پہلا مقابلہ ہار کر چوتھے نمبر پر آ گئی ہے اور انہوں نے صرف اب تک آٹھ انکھ حاصل کرے ہیں دوستوں پانچوے نمبر پر ہمیں ایک بہت بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے بتا دیں دوسرے چرڑ کے دوسرے مقابلے میں بھلکاتا کی ٹیم نے زبردست جیت حاصل کر کے ساتھ میں سے پانچوے اسطان پر ایک زبردست چھلانگ لگا دی ہے انہوں نے اب چھے انکھ حاصل کر کے کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی دعویداری پیش کر دی ہے وہیں چھٹے پیدان کے اگر بات کی جائے تو اب ایک پیدان سے نیچے خسک کر راجستان کی ٹیم پانچوے سے چھٹے اسطان پر آ چکے ہیں اور انہوں نے اب تک اس انکھ تعلقہ میں صرف چھے انکھ ہی حاصل کرے ہیں وہیں اس کے بعد ساتھ میں پیدان پر پنجاب کی ٹیم کافی زیادہ سنگھرش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے اب تک اس انکھ تعلقہ میں صرف چھے انکھ ہی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں وہیں اگر آٹھویاں اور آخری پیدان کی بات کی جائے تو سن راجرز کی ٹیم اپنے پرشنسک اور کھلاڑیوں کو نیراشہ کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل کر آ رہی ہے اور انہوں نے اب تک صرف اس پوری ٹونامنٹ میں سب سے کم دو انکھ حاصل کرے ہیں دوستوں اس دوستوں بینگلورو اور کے کے آرسی کی بیچ کھیلے گئے مقابلے میں جہاں آرسی بی کے کھلاڑیوں نے بڑا ہی نیراشہ جنگ پردرشن کر کے دکھایا وہیں کہ آرکے کے اور سے وینکٹیش آئیر ایک ماترہ ایسے بلے باج تھے جنہوں نے اپنی توفانی بلے باجی کے سامنے آرسی بی کے گیند باجوں کو نت مستق کرنے پر مجبور کر دیا ان کی توفانی بلے باجی کے سامنے تو آرسی بی کے ایک بھی گیند باج کی ایک نہ چلی یہاں تک انہوں نے اپنے پہلے ہی مقابلے میں دھواندھار بلے باجی کر کے ویپکشی کھیما میں یہ چیتاونی دے ڈالی ہے کہ ان کی توفانی بلے باجی کا کہہ اب سبھی ویپکشی ٹیموں کے گیند باجوں پر جم کر برسے گا بتا دیں وینکٹیشور ایر کی توفانی پاری کو دیکھ کر تو بھارت کے پورو بلے باج ویریندر ساہواغ کے بھی ہو شڑ گئے اور انہوں نے اپنے بیان میں ان کی جم کر پرشنسہ کری بتا دیں ویریندر ساہواغ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس یوہا کھلاڑی نے جس طریقی کی بلے باجی کا پردرشن کر کے دکھایا ہے انہیں تو ان کی بلے باجی دیکھ کر یوراج سنگھ کی یاد آگئی جس آکرامک روپ سے یوراج سنگھ اپنے سمیہ پر بلے باجی کیا کرتے تھے ایسے ہی بلے باجی یہ یوہا کھلاڑی کر رہا ہے اس بلے باج نے آر سی بی کے ورود اے کے بعد ایک آتیشی شاوٹ کھل کر جس طریقی سے بینگلورو کے گیند باجوں کو ریمان لگائی اسے دیکھ کر تو آج ان کا دل کافی زیادہ گد گد ہو گیا ہے کیونکہ آخر کار انہیں ایک ایسا آکرامک سلامی بلے باج دیکھنے کو ملا ہے جن میں انہیں اپنی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے دوستوں ویریندر ساہواغ کے یہ بیان سننے کے بعد آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا وینکٹیشور ایئر کی توفانی بلے باجی کو دیکھ کر ان میں یوراج سنگھ کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا